بوڈ مارنگ مارڈیا فرنج میں ایک بار اور آپ کے سامنے کامران ریور راک ایڈونچرز بوپال میرے بھائی مجھے کافی دنوں سے جس چیز کی تلاشتی اور آپ سبی کے لیے میں بہت پریشان تھا کہ مجھ کو وہ چیز مل جائے وہ فروگ مل جائے وہ لیور مل جائے جس کی آپ سبی کو صاف پانی میں چلاتے ہیں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور بہت لوگ مجھے بار بار بول رہے ہیں تو وہ میرے پاس آ گیا ہے آج تو میں آپ کو انبوکسنگ اس کی کر کر بتاتا ہوں کہ وہ ہے کیا اور وہ چلے گا کیسے وہ کتنے گرام کا اس کی کیا خوبیاں ہیں زہت اللہ لوگ جو جانتے ہیں اس کے بارے میں وہ تو خیر کھیلی لیتے ہیں باقی جو نہیں جانتے ان کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے کھیلا جائے گا اور وہ پرڈکٹ ہوتا کیا ہے یہ ریکھیں آپ کے لئے آگا ہیں یہ ووپر یہ 35 گرام کا ووپر ہے 35 گرام اور اس کے حقس دیکھیں بہت زبردہ اس میں حقس ڈالتی ہے کمپنی اور یہ جو ہے میں کھول کر آپ کو دکھاتا ہوں یہ ریکھیں یہ جو پیچھے مطلب یہ پیچھے سے ٹھوٹنے والی مچھلی بھی کہلاتا ہے اور ہم لوگ اس کو اوپر کہتے ہیں اس کو یہ پیچھے سے جب ریول کرتا ہوں وہ آتا ہے پانی کے اندر تو ایک آواز آتی ہے اس آواز سے مچھلی اٹریکٹ ہوتی ہے اور جو سمال اس نے کہی مرل یا پڑین یا سنگھاڑ اس پر اٹیک کرتا ہے وہ ایزلی اس میں بھس جاتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کبھی بھی اس کو نکالتے وقت ایسی غلطی نہ کریں کیونکہ اس کی جو ہکس ہیں یہ کھلے رہتے ہیں بلکل ہاتھ میں بھی چھک سکتے ہیں تو اس لئے نکالتے وقت بہت دھیان رکھی ان کا کہ آپ کے ہاتھ میں بلیاں نہ لگے کافی کلرز میں آ چکے ہیں اور کافی کونٹیٹی بھی ہیں میرے پاس تو جن بھی بھائی کو چاہیے وہ ریور راک پہ کونٹیک کرتے ہی ہیں کر سکتے آپ بہت سارے ہیں تو لے سکتے ہیں آپ ریور راک سے اور یہ بہت لمبی دوری تک پکتا ہے تو چاہیں تو آپ ابھی آرڈر کریں اور جب آپ کا دل چاہے تب پر سکتے ہیں آرڈر آپ کو ملے گا ریور راک پر تینک یو